ہلو بیٹی فل پیوپل خوش شامدید میرے چینل پر تو کیسے آپ سب گئیس یقین ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے تو گئیس کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ ال سپیٹ کی سیٹنگ بتاؤ اور لیٹس ورجن جو ہے وہ انسٹال کرو تو گئیس آج آپ لوگوں کو میں وہی سب کچھ کروانے والا ہوں تو آپ یہ کسی بھی فینکس اس پر یا پرائم اس پر انسٹال کر سکتے ہیں تو کسی بھی تھرڈ پرٹی ایمولیٹر پر تو گئیس اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے ڈاؤنلوڈ کے سیکشن پر تو یہاں پر میرے پاس یہ ال سپیٹ کا ورجن ڈاؤنلوڈ ہے تو آپ لوگوں کو اس کا جو یہ ڈاؤنلوڈ یہ جو ال سپیٹ کا ورجن ہے اس کا ڈاؤنلوڈ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مل جائے گا تو آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو سب سے پہلے اس کو انسٹال کریں گے تو سکسیسفلی انسٹال ہو چکی ہے تو ڈھن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سیٹنگ پر جانا ہے سیٹنگ پر آپ نے آٹو رن پر جانا ہے اور اس کے بعد ال سپیٹ کو ٹک کر دینا ہے تاکہ آپ کا سسٹم جب بھی ری سٹارڈ ہو تو آپ کی ال سپیٹ آٹو چل جائے تو اب ال سپیٹ کے آئیکن پر جاتے ہیں گائیز ہم تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے دینا ہے ریمیمبر چوائس فار ایور ٹھیک ہے allow کر دینا ہے مجھے اب آپ کو بار بار route permission نہ دینی پڑے تو اب right side پر آپ نے scroll کرنا ہے اور گائیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ example tweak جو ہے وہ disable ہے تو اسے آپ نے performance کر دینا ہے اس کے بعد another example کو بھی آپ نے performance کر دینا ہے اور more example کو آپ نے tick کر دینا ہے تو right پر کریں گے move اس کے بعد profile کو آپ نے کر دینا ہے performance یہاں پر یہ script جو ہے انسٹال ہوگی تھوڑا سا time لے گی successfully ہو چکی ہے اور جو theme ہے وہ آپ اپنی مردی کی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے تو یہی اچھی لگ رہی ہے تو اسی کو چلاتے ہیں تو right side scroll کریں گے اور tick پر click کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ update کریں تو آپ کے پاس fix crash on android 12 مطلب android 12 جو version ہے نا اس پہ بھی یہ work کرے گا لیکن ابھی جو والا ابھی والا version جو ہے نا یہ 4.0 پلس اس سے اوپر والے جتنے بھی android کے version آئے ہوئے ہیں اس پہ یہ والا ہمارا جو l speed کا version ہے وہ work کرے گا تو guys اب آپ نے اسے کر دینا ہے dismiss اور اس کے بعد guys ہم نے right side پر دیکھنا ہے نیچے یہاں پر option بنے ہوئے ہیں اس پہ click کریں گے اس کے بعد ہم نے آنا ہے battery پہ تو یہاں پر ساری جو setting ہے جس طرح ہوئی ہے آپ نے ایسی رہنے دینی ہے اس کے بعد cpu tuner پر آنا ہے تو یہاں پر cpu optimizer جو انس ہے اس کو آپ نے performance کر دینا ہے ٹھیک ہے کہ یہ tuning جو ہے نا کرتا رہے جب بھی آپ کا جو cpu ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہوں اس کے بعد guys ہم نے آ جانا ہے gpu tuner پہ تو یہاں پر gpu optimizer دیکھیں ڈیسے بھول ہوگا اسے آپ نے performance کر دینا ہے اس کے بعد guys آپ نے نیچے یہاں پر آنا ہے l.net optimizer تو یہاں پر یہ setting جیسی ہے ویسی ہی رہنے دینی ہے اس کے بعد guys آ جاتا ہے io tweaks تو io tweaks پہ دیکھ سکتے ہیں performance ہے اور اس کے بعد جو tick لگے وہی رہنے دینے ہیں ram manager پہ آنا ہے تو یہاں پر دیکھیں guys ہمارے پاس already performance tweaker ہے disable multi tasking limitation مطلب کہ multi tasking جو انسی ہے نا آپ کے پاس کوئی اور application چل رہی ہے نا تو اس کی جو مطلب کہ یہاں پر open ہوگی وہ work نہیں کرنے دے گا تو آپ basically اگر gaming کر رہے ہیں تو اس کو آپ off کر کے بھی play کر سکتے ہیں اگر off کر کے آپ کے پاس اچھی performance آتی ہے تو آپ off کر کے کریں اگر آپ کے پاس on کر کے آتی ہے تو آپ on کر کے play کریں تو یہاں پر heap optimization آپ کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اس کو آپ tick کر لیا کریں جو پہلے والے old virgin تھے اس پہ نہیں ہوتا تھا اب اس پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد virtual memory کو performance پہ کرنا پڑتا تھا اور tendency جو انسی ہے وہ ون پرسنٹ اب ہوگی اور کافی اچھی ہے یہ اور guys اب آنے آپ نے نیچے cleaner پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جس طرح کا ہے تو آپ نے مطلب فاردہ پر application جو بھی use کی ہے اس کو clean کرنے تو اس پہ click کر دینا تو وہاں سے clean ہو جائے گی ہے تو یہاں پر یہ جس طرح ہے تو آپ نے مطلب فاردہ پر application جو بھی use اور نیچے آجاتا ہے miss streaks اس پہ جاتے ہیں تو boost shoulder جو انسی ہے یہاں پر disable ہے تو اس کو آپ نے disable ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ساری جو انسی ہے youtube کے related work کرتی ہے resolution جو ہوتی ہے اس کے اوپر تو اس کے بعد f strip پہ آتے ہیں تو یہاں پر اس کو بھی آپ نے disable رہنے دینا ہے enabling کرنا ٹھیک ہے تو باقی setting یہاں پر ابھی ہماری ہو چکی ہے ساری ٹھیک ہے profile بھی ہماری جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ performance پر ہے تو اسے performance بھی رکھنا ہے اب آنا ہے ہم نے setting پہ اور اس کے بعد test boot service پہ click کر دینا تو اب right side پہ آپ یہاں پر دیکھیں ہماری جو l speed ہے نا وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی apply ہو رہی ہے تو let's see یہاں پر apply successfully ہوتی ہے تو guys ہماری جو l speed ہے نا وہ successfully apply ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کا جو پورا فینکس ہو اس کو کوئی بھی version ہے وہ fastly work کرے گا کسی بھی game کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ساری setting تھی جو آپ لوگوں کو میں نے بتانی تھی اور یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگی ہوگی ٹھیک ہے اور اب آپ نے اسی طرح جو انس یہ ساری setting کر کے اپنے system کو boost کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی جو انسہ نا background پہ سپورٹ کرتا ہے system کو boost کرنے کے لیے کسی بھی third party کے emulator پہ تو اور بھی کسی چیز کی آپ نے اگر for example setting installation کروانی ہے تو آپ comment section پہ comment کر دیں یا کوئی بھی آپ کا issue بتائیں مجھے تو میں آپ کو اس کا fix دے دوں گا بس آپ نے نا گبرانہ بالکل بھی نہیں ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ نیکسٹ ٹیٹوریل کے ساتھ love you guys take care and allahafiz موسیقی